بسم اللہ الرحمن الرحیم اپنے ساتھی ایمین ایز ہماری لیڈرز آئیبان کے خمرہ میں میڈیا کے ذریعے ایک انفارمیشن پاکستانیوں کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں ہمارے ایک ساتھی میں نے پاکستان تحری کی انصاف کے ایک ایمین ایز صاحب نے کچھ ایویڈنس پر آم کی ہے اور وہ ایویڈنس گریڈبل ایویڈنس ہیں قانون کی نظر میں اور اس ایویڈنس کی بنیاد پہ آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی ایک سیاسی شخصیت نے انڈیا کے ایک شخص جنگال کے ذریعے پہلے ساؤت افریقہ میں اور اس کے بعد دنبئی میں کنٹریکٹ ایساسنز ہائر کیے ہیں اور اس وہ ایویڈنس یہ سیجیسٹ کرتی ہے کہ ایساسنیشن کا ٹارگٹ جو ہے وہ ٹارگٹ جو ہے میرا دیا گیا ہے اور اس زیمن میں ایک لاکھ ڈالر کی ادائی ہو چکی ہے اور ان کے یہ انتہائی اہم بیان ہیں پوری ذیمہ داری کے ساتھ ہم دے رہے ہیں یہ جو پاکستان کی سیاسی شخصیت ہے اس کا نام اس ایویڈنس میں سامنے آیا ہے کہ جنگال کے ذریعے انہوں نے انڈین کے ذریعے یہ چیز روٹ کی ہے اور شوٹر جو ہیں وہ انہوں نے آگے ادائیگی بھی کر دی ہے اور کسی بھی لمحے یا کسی بھی جگہ پہ مجھ پہ اٹیمٹ ہو سکتا ہے وہ تمام ایویڈنس ہم کسی بھی بالخصوص ایف آئی اے کے ساتھ وہ ایویڈنس شیئر کرنے کو ہم تیار ہیں اور ایویڈنس یہ سجیسٹ کرتی ہے کہ یہ سارا کام مریم نباز کی معاپی ہوا ہے اور اس کنورسیشن میں مریم بی بی کا نام جو ہے سامنے آیا ہے ان ریکارڈنگز میں ہمیں علم ہے کہ ماضی میں بھی لاہور میں پولیس کے ذریعے اپنے سیاسی مخالفین کو الیمنیٹ کیا گیا ہے میں ذاتی طور پر صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ موت اور جنگی اللہ کے آتھ میں ہیں مریم نباز یا کوئی بھی دوسری شخصیت اس میں کوئی قادر نہیں ہے لیکن میں مطالبہ کرتا ہوں اور ہمارے تمام دوست وہ اس کی تفتیش کی اجازت دے دیں اور ایف آئی اے اس کو انگیسٹیگیٹ کریں ہم جو کنٹریکٹر ہائر ہوا ہے جس نے ادائیگی کی ہیں جو باطیں ان کی بیچ ہوئی ہیں جتنی ریکارڈنگز ہیں وہ سب ہم انگیسٹیگیٹرز کے ساتھ شیئر کرنے کو تیار ہوں اور مریم بی بی سے یہ استعدا کرتا ہوں کہ میں میرا خاندان ہم ہمیشہ سے اپنے قبائلی دشمنیوں کا بھی شکار رہے ہیں میرے والد صاحب میرے دادا اور نانا دونوں بھائی تھے کوئی ایک بی تی بھی موت نہیں مرا ہے لیکن صرف یہ یاد ضرور رکھیں کہ اگر سیاست کو آپ اس نحج پہ لے جا رہے ہیں اور جو این آپ سے متوقع بھی ہیں